بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز دوستو سن 1951 کے دوران شام کی شہر حمس میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر حسان شمسی پاشا 1988 سے جدہ کے شہر مستشفہ الملک فہد میں دل کے امراض کے سپیشلسٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ان کی کارکدگی، لیکچرز، لکھی ہوئی کتابوں اور حاصل ہونے والے انعامات اور عزازات کی فیرس بہت لمبی ہے مگر اختصار کے ساتھ ویکی پیڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے آپ نے طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے امراض اور عام صحت کے مسائل پر بھی خوب تحقیق کی ہے اور بی سیوں کتابیں لکھی ہیں آپ کی ہی ایک کتاب زیتز زیتونی بینی طبی والقرآن اپنے انداز کی ایک اچھوتی کتاب ہے اور آج کی یہ ویڈیو بھی ان کی دیئے ہوئے عربی زبان کے ایک درس کا خلاصہ ہی ہے جو انہوں نے ایک کانفرنس میں پیش کیا اس درس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو چلیں ان کے درس کو انہی کے الفاظ میں آپ کو بتاتے ہیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یادہانی کرواتے چلیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں دوستو ڈاکٹر حسان شمسی پاشا کا کہنا ہے کہ جب مجھ پر یہ بھیت کھلا کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے اور اس کا لیول پانچ سو تک پہنچا ہوا ہے تو میرے پیروں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی لوگوں کے مشورے ایسے آنے لگے گویا ہر دوسرا شخص حکیم ہو اور اس دوائی کا خود تجربہ کر چکا ہو بس مقتصرہ یوں سمجھ لیں کہ ایک مہینے کی سخت جدو جہد ورزش اور محنت و مشکت اٹھا کر شوگر نہار مو دو سو اور ناشرے کے بعد تین سو تک پہنچ سکی دیسی دوائیوں کا بھی کوئی ہیلا نہ چھوڑا مگر کوئی خاص آفاکہ نہ ہو سکا اس مرحلے پر میں نے تیہ کیا کہ اپنے آپ کو ہلکان کرنے والی بھاگ دوڑ چھوڑ کر اپنا علاج خود شروع کرتا ہوں اور میں نے تین طریقے سوچے ان میں سے پہلا طریقہ یہ تھا تاکہ سخت ورزش اور کھانے پینے میں انتہائی پریز کی جائے دوسرا طریقہ یہ تھا کہ قرآنی پھل زیتون کے تیل کا استعمال کیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روگنے زیتون کو کھاؤ اور اس کو لگاؤ اس لیے کہ یہ ایک مبارت درخت سے حاصل کیا جاتا ہے تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی باقاعدہ سپتال سے علاج شروع کروائے جائے ہر طرح کے علاج کا فائدہ دیکھنے کے لیے تو نتائج کچھ یوں نکلے پہلے ہفتے میں نے پروگرام نمبر ایک پر عمل کیا یعنی سخت اور کٹھن ورزش اور انتہائی پریزی کھانا پینے شروع کیا اس عمل میں پورا ہفتہ گزر گیا مگر آفاقہ اتنا معمولی تھا جس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا دوسرے ہفتے میں نے پروگرام نمبر دو پر عمل کرنا شروع کیا یعنی زیتون کے تیل کا استعمال شروع کر دیا اس ہفتے بہت ہی حیرتناک تبدیلیاں پیش آئیں ہفتے کے ابتدائی تین دینوں میں ہی شوگر ناشتہ کر چکنے کے بعد ایک سو اسی درجے پر اور نہار مو سو درجے پر جا پہنچی جبکہ ہفتے کے باقی دینوں کے عمل کے بعد شوگر کا لیول ناشتہ کر لینے کے بعد تیرانوے درجے تھا یہ ناشتہ کرنے کے بعد کا لیول ہے نہار مو کا نہیں اس ہفتے بھار کے علاج کے بعد میرے دل میں کئی سوچیں آئیں کیا زیتون کا تیل ایک وقتی علاج ہے بعد میں کیا ہوگا کوئی بھی مریض اس پر عمل جاری رکھے یا چھوڑ دے کیا انسان کبھی کبھار ایسا کر لیا کرے اور پھر چھوڑ دیا کرے کیا زیتون کا تیل انسانی پتے کو دوبارہ کام کرنے کے قابل بنا دیتا ہے کیا زیتون کا تیل انسانی خون میں شامل زیادہ شوگر کو چوس لیتا ہے کیا زیتون کا تیل جسم میں انسولین کی پیداوار کو بہتر بناتا ہے ہو سکتا ہے میری ان ساری باتوں میں دلچسپی لینے والے حضرات اب میرا جواب جاننے کے منتظر ہوں میرے پاس بھی واضح جواب موجود نہیں ہے مگر مجھے بس اس سے غرض ہے کہ زیتون کے تیل کی استعمال سے میرے خون میں پائی جانے والی شوگر کا لیول بتدریج گھڑتا گیا اور شوگر سے پیدا ہونے والے اعراض جاتے رہے باقی کی ساری باتیں غیر ضروری ہیں زیتون کے تیل کو میں جس طرح استعمال کرتا تھا وہ یوں تھا کہ دو یا دو سے زیادہ چمچ زیتون کا تیل سونے سے پہلے پی لیتا تھا اور اتنی ہی مقدار صبح نہار مو کلی کیے بغیر پی لیتا تھا اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے رات کو پی جانے والی تیل کی خوراک بس ایک ہفتے ہی استعمال کی تاہم صبح نہار مو پینے والی خوراک کو میں نے اب تک برگرا رکھا ہوا ہے یہاں میں ایک سوال کا مبہم سا جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا شگر میں کمی اور شگر سے پیدا ہونے والے عراس کا خاتمہ واقعی زیتون کے تیل کی استعمال سے ہی تھا تو میرا جواب یہ ہے کہ مجھ پر تو یہی عاشقار ہوا اور میرے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں پر بھی جنہوں نے میرے مشورے پر عمل کیا اور اس طریقے سے اپنا علاج کیا میں یہاں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا جو کہ میں نے خود محسوس کی اور وہ بہت ضروری بھی ہے کہ صبح نہارمو زیتون کا تیل پی چکنے کے بعد اور ناشتہ کرنے کا درمیانہ وقفہ جتنا زیادہ ہوگا آفاقہ اتنا ہی زیادہ ہوگا تاہم اتنا ضرور یاد رکھئے کہ یہ مدت کم از کم ایک گھنٹہ ضرور ہو مجھے زیتون کا تیل استعمال کرتے ہوئے آج ایک سال ہو چکا ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے میری شگر بہت ہی کنٹرول میں ہے میرے اس بتائے ہوئے علاج سے لوگوں کے تاثرات مختصرا کچھ یوں رہے بعض نے پہلے دن ہی شگر کر ایول سو درجے گھڑ جانے کا بتایا تو کچھ نے یہ تبدیلی چار پانچ دنوں کے استعمال کے بعد مرتب ہوتی ہوئی بتائی اکثر لوگوں نے پیروں کے تھنڈے یا گرم ہو جانے کی شکایت کا آزالہ ہو جانے کا بتایا کچھ نے کہا کہ ان کے پیڑ سے متعلق کئی شکایتیں جاتی رہی تھی کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی بتایا کہ اب انہوں نے شگر کی دوائی کھانے کے معمول میں بھی تبدیلی کرنا شروع کر دی ہے شگر کا ٹیکہ لگوانے والوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی یہ مقدار اب عادی کر لی ہے اور اسے بھی ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں اکثریت نے بتایا کہ اب ان کے پیروں یا گھٹنوں کا درد جاتا رہا ہے دوستو یہاں تک تو ڈاکٹر صاحب کے درس کا خلاصہ تھا اب میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں آج سے تقریباً تین سال قبل والد صاحب کی شگر کافی بڑھ گئی تھی تو میں نے انہیں زیتون کا تیل استعمال کروانا شروع کر دیا الحمدللہ ایک مہینے کے استعمال سے ہی ان کی شگر نارمل ہو گئی اور بعض اوقات تو کم بھی ہو جاتی تھی پھر انہیں میٹھا کھلا کر نارمل کرنا پڑتا تھا الحمدللہ جسے بھی استعمال کروایا سو فیصد ریزلٹ ملا آپ بھی ضرور استعمال کریں لیکن استعمال سے پہلے دو باتیں ذہن میں رکھیں پہلی بات یہ کہ معقول مقدار میں استعمال کرنا ہے کسی بھی چیز کی زیادتی انتہائی نقصان کا باعث بنتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں خالص تیل استعمال کریں کسی اچھی کمپنی کا ہو ملاوٹی یا دو نمبر تیل فائدے کی وجہ نقصان کا باعث بنے گا ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کر لیں کہ کچھ عرصہ قبل ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ زیتون کا تیل کچھ نقصانات بھی پہنچا سکتا ہے تو بہت سے لوگوں نے جذباتی ہو کر کمیٹس میں گالم گلوچ شروع کر دی دی کہ زیتون کا قرآن و حدیث میں ذکر آتا ہے ممکن ہی نہیں کہ یہ نقصان پہنچائے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ پرہیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اعتدال سے استعمال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی گرم چیز استعمال کرتے تھے تو اعتدال کے لیے اس کے ساتھ سرد تاثیر والی چیز بھی استعمال کرتے تھے جو کہ اعتدال ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک واقعہ کافی مشہور ہے یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا ترمزی شریف میں حضرت ام منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا تھے اس وقت گھر میں خجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خجوروں میں سے تناول فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی کھانے لگے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم کمزور ہو اس لئے تم نہ کھاؤ اور جب ام منظر رضی اللہ عنہ چکندر کھانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لئے مفید ہیں محدثین بتاتے ہیں کہ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی اور دکھتی آنکھوں پر خجور کھانا مذر ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چکندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لئے مفید ہیں خجور کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ کی ذابی ہے اور طیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے درجنوں فوائد بھی بتائے گئے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا کیونکہ اس وقت یہ فائدہ کی بجائے نقصان کا سبب بن رہی تھی تو اعتدال سے کام لیں اور بات کے مقصد کو سمجھ کر اعتراض کیا کریں اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ رکم کیا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی وفات کا سبب عجیب و غریب ہے کہتے ہیں کہ ایک روز مجلی سے مذاکرہ حدیث میں آپ سے کوئی حدیث پوچھی گئی آپ اس وقت اسے نہ پہچان سکے جب اپنے مکان پر تشریف لائے اور اپنی کتابوں میں اسے تلاش کرنے لگے تو خجوروں کا ایک ٹوکرا ان کے قریب رکھا تھا اب اسی حالت میں ایک ایک خجور اس میں سے کھاتے رہے اور حدیث کی فکر و جستجو میں کچھ ایسے مستغرق رہے کہ حدیث کے ملنے تک تمام خجوریں تناول فرما گئے اور کچھ خبر نہ ہوئی بس یہی زیادہ خجور کھا لینا ان کی موت کا سبب بن گیا دوستو جہاں اللہ نے ہر چیز میں فوائد رکھے ہیں وہیں اس میں کچھ نقصانات بھی پوشیدہ کیے ہیں جو اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمیں نقصانات سے آگاہ کرے تو ہم نہ سمجھی میں اسی پر اعتراضات کرنا شروع کر دیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آج سے ہی زیتون کے تیل کے استعمال شروع کریں انشاءاللہ اس کا آپ کو سو فیصد ریزلٹ ملے گا اور زیتون کے تیل کے مزید فوائد جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں آج کے ہمارے اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ کو تبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتائی چیزوں کے فوائد سے آگاہ کیا جائے اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ویڈیو کی ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں